بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہات رہے فرمانے والا ہے میں ہوں حسنین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں داریل سٹوریز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اور میری آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل داریل سٹوریز کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل ایکن کو ضرور بریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے آج کے ہماری ویڈیو ہے بو علی کلندر کو بو علی کالا کب کیسے ملا بو علی کلندر ایک ایسے اللہ کے پیارے ولی ہیں جنہوں نے تقریباً چھتیس سال پانی کے اندر چلا کٹا جب پہلے دفعہ انہوں نے بارہ سال پانی کے اندر چلا کٹا تو اللہ کالا کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نیک پندے اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں کیا چاہیے انہوں نے جواب دیا کہ اے فرشتے جا اور کہہ دے خدا سے کہ مجھے علی بننا ہے تو وہ فرشتہ گیا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ آپ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے علی بننا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو علی تو نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کو علی بنانے میں مجھے ساری کائنات بدلنی پڑ جائے گی تو بو علی کلندر نے پھر دوارہ سال چلا کٹا پھر ایک فرشتہ آیا اور اس نے پھر پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے بندے خدا کا حکم ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تو بو علی کلندر نے پھر وہی سوال کیا کہ مجھے علی بننا ہے تو پھر وہ فرشتہ چلا گیا اور اس نے خدا کی بارگاہ میں وہی سوال کیا کہ وہ آپ کا پیارا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے علی بننا ہے تو پھر خدا نے وہی جواب دیا کہ اگر میں اس کو علی بنا دوں گا کہ تو مجھے ساری کھنات بدلنا پڑ جائے گی تو پھر انہوں نے تیسری بار پھر چلا کٹا اور پھر وہی فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اے خدا کے پیارے بندے تمہیں کیا چاہیے ابو علی سرکار نے پھر وہی سوال کیا کہ مجھے علی بننا ہے تو فرشتہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ وہ آپ کا پیارا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے علی بننا تو تیسری دفعہ خدا نے کہا کہ میں تمہیں علی تو نہیں بنا سکتا لیکن میں ایک کام ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہیں علی کی ابو آئے گی تو اس کے بعد نے شاہ شرف سرکار قبو علی کلندر کا لقب مل گیا کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل مزار تو انڈیا میں ہے لیکن جو وہاں پر ان نے چلا کٹا وہ چنیوٹ کے قریب دریائے چنہاب میں واقع ہے دربار شریف ان کا یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو